ہلو قائز بلکم تو پاکستانی فیئر ایکشن کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سنگے ٹھیک ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہے آباد رہے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل بل سکے تو میرا نام ہے افان میرا نام ہے رحیم آج بہت کمال کی ویڈیو لے کے آئے آج ہم جانیں گے انڈیا ورسز پاکستان ورسز چائنا پاور کے بارے میں ہم جانیں گے کس کی پاور زیادہ ہے تو پہنے اکس سے کونڈر کرتے ہیں 3 2 1 and start دوستو بھارت جہاں آجادی کے بات سے ہی وشو شانتی ہندو مسلم بھائیچارہ اور ہندی چینی بھائی بھائی کے سفید کبوتر اڑانے میں لگا رہا تو وہیں چائنا نے جس کی لاتھی اس کی بھینس کے صدحانت پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ورلڈ سپر پاور امریکہ سے ٹکرانے کے قابل بنا لیا ہے اور ساتھی پاکستان کے ساتھ مل کر چین نے بھارت کو پولٹیکل ایکنومیکل اور ڈیفینس تینوں ہی سیکٹرز میں پچھاڑنے کے لیے کوٹ نیتک چالوں کے مادیم سے بھی گھیر لیا ہے بیٹے کچھ سالوں سے بھارتی فوج پاکستان اور چائنا کی ساتھ ٹو فرنٹ وار ہونے کی سیچویشن کا حوالہ دیتی ہوئی بھارت سرکار سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ جلدے سے جلد اس کے لیے تیاری تیج کی جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی لیکن لگتا ہے بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ چائنا اور پاکستان نے مل کر چائنا پاکستان ایکنومیک کریڈور کے دم پر بھارت کو گھیرنے کی تیاری لگ بھگ پوری کر لی ہے چائنا آلریڈی سری لنکا کو اپنی کرج کے جال میں فسا کر ان کے ہمبن ٹوٹا بندرگاہ پر اپنا پورا کنٹرول حاصل کر چکا ہے جس کے مادیم سے وہ ہے بھارت کی سمدری سیما اور انڈیا نیوی کی ایکٹیویٹیز پر لگتار نظر بنائے رکھتا ہے تو وہیں اب سی پیک پروجیکٹ کی آڑ میں چائنا دھیرے دھیرے پاکستان کو اپنی کرج کے جال میں فسا کر ان کے روڈ نیٹوکس ریل نیٹوکس اور بندرگاہ کا استعمال اپنی مرجی کے حساب سے بھی کر سکتا ہے جس سے چین کی کمجوری مانے جانے والے اسٹریٹ آف ملکہ کی سمسیہ بھی اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ بھارت کو پہلے یہ گھمنڈ تھا کہ چین کے ساتھ یہ دی جنگ ہوتی ہے تو وہاں اپنی نیویل پاور کا استعمال کرتے ہوئے چائنیز ویاپالک جہاجوں اور نیویل وارشپس کی انڈیا نوشین میں انٹری کے ایک ماتر راستے کو بلوک کرتے ہوئے چائنیز نیوی کی گردن دبا سکتا ہے لیکن اب پاکستان کے گوادر پورٹ کے جریے چائنہ نہ صرف میڈلیشٹ اور یوروپ کے ساتھ کسی جنگ کے دوران بھی لگتار اپنے ویاپارک ریلیشنز بنائے رکھ سکتا ہے تو وہیں سی پیک پروجیکٹ کے تحت بنائے گئے پاکستان کے روڈ نیٹوکس اور ریل نیٹوکس کا استعمال بھی وہاں بھارت کے ساتھ جنگ کے سمائے بہت آسانی سے کر پائے گا اور اب ایسا لگتا ہے کہ ٹو فرنٹ وار کے بجائے بھارت کی پشچمی سیما پر چین اور پاکستان دورہ مل کر پیش کیا جانے والا ایک سنگل میجر وار فرنٹ اب بھارت کے لیے ایک نئی مسئبت بن چکا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے بیچ ہونے والی کسی بھی جھڑپ میں چائنیز فوج کا بھرپور اور تگڑا سپورٹ پاکستانی فوج کو ملنے والا ہے چائنہ پاکستان کو لمبے سمائے سے ہی ایزی لوز کے مادہم سے کافی ساری ہچار سپنائی کرتا رہتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عارتی خالت بھیلے ہی کمجور ہو لیکن ان کی ملٹری دنیا کی ٹاپ ٹین سب سے طاقتور فوج میں شمار رہتی ہے حالانکہ بھارتی فوج بھی دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور ملٹری ہے لیکن فیلال بھارت کے پاس چین اور پاکستان سے ایک ساتھ جنگ کو لمبے سمائے تک جاری رکھنے کے لیے پریابت اسلہ بارود موجود نہیں ہے لیکن دیر آئے درست آئے کے سدھانت کو لاغو کرتے ہوئی بیتے کچھ سالوں سے انڈین ملٹری نے بھی بہت ہی تیجی کے ساتھ اپنی فائر پاور میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی فوج کا لکش ہے کہ ایک طرف وہ اپنی اٹیکنگ کومبیٹ کیپیبلیٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ بھارت پر حملہ کرنے والے کسی بھی دیش کو تگڑا کاؤنٹر جواب دیا جا سکیں تو وہیں دوسری طرف اپنی ڈیفینس کو اتنا مجبوط کر لیا جائے کہ کسی دیش کے ساتھ جنگ کے دوران بھارت کی جمین کو کوئی دیش کیپچر نہ کر پائے پاکستان چین اور بھارت تینوں ہی نیوکلئر پاور دیش ہیں جن کے بیچ ایک بڑی جنگ کی سمبھاونا لگتار بڑھتی ہی جارہی ہے اسے ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ورطمان سمعے میں پاکستان اور چین کی کمبائنڈ پاور کے سامنے اکیلے انڈین ملیٹری کی ٹوٹل فائر پاور کتنی ہیں لیکن یہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال یعنی کس دیش کے بلشتک مسائل سیریز ہے چائنہ یا ساؤتھ کوریا یدی آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں ان کے بیچ کچھ بیسک فیکٹس کے ادھار پر کمپاریجن سے تو بھارت 3.2 ملین سکوئر کلومیٹر کا ٹوٹل ایریا کور کرتا ہے اس کے مقابلے پاکستان اور چین کل ملا کر 10.3 ملین سکوئر کلومیٹر کا ایریا رکھتے ہیں بھارت دنیا میں سب سے زیادہ پاپیلیشن رکھنے والا دیش ہے جن کی کرنٹ آبادی 142 کروڑ سے بھی زیادہ کا آنکڑا پار کل چکی ہے تو وہیں چین دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا دیش ہے جو کی پاکستان کی ساتھ مل کر ٹوٹل 165 کروڑ سے بھی زیادہ پاپیلیشن رکھتے ہیں بھارت کی کرنٹ نومینل جیڈی پی 3.8 ٹریلین ڈالر ویلیو کا بھی آکڑا پار کر چکی ہے چائنہ اور پاکستان کی ٹوٹل کمبائنڈ نومینل جیڈی پی 18.5 ٹریلین ڈالر ویلیو سے بھی زیادہ کی ہے حالانکہ اس میں کیبل چائنہ اکیلے کی جیڈی پی 18 ٹریلین ڈالر ویلیو سے زیادہ کی ہے ڈیفینس پر سالانہ خرچ کی بات کریں تو انڈین ملیٹری اس سال اپنے ڈیفینس پر قریبا 78 سے 80 بلین ڈالر ویلیو کا خرچہ کرنے والی ہے تو وہیں چائنہ اور پاکستان مل کر اس سال اپنے ڈیفینس پر ٹوٹل 240 بلین ڈالر ویلیو کے آس پاس خرچ کرنے والے ہیں ورلڈ ملیٹری پاور رنگ کی بات کریں تو انڈین ملیٹری فلا دنیا کی چوتھی موسٹ پاورفل ملیٹری ہے چینیز ملیٹری دنیا کی تیسری سب سے زیادہ پاورفل فوج ہے تو وہیں پاکستانی ملیٹری دنیا کی نوویں سب سے زیادہ پاورفل ملیٹری اس سال کے لیے مانی جا رہی ہے اس کے بعد دیکھیں جمینی پاور کی بیچ کمپیریزن تو انڈین آمڈ فورسز کی تینوں ہی برانچوں میں ٹوٹل ساڑھی چودہ لگ سے بھی زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز موجود ہیں چینہ اور پاکستان دونوں ہی دشو کی آمڈ فورسز میں ٹوٹل چھبیس لاگ کے قریب ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز ورطمان سمیہ میں موجود ہیں من بیٹل ٹینکس کی سنتالیسوں سے بھی زیادہ یونٹس انڈین آرمی آپریٹ کرتی ہے چینہ اور پاکستان کے پاس آٹھ ہزار آٹھ سو سے بھی زیادہ ٹوٹل من بیٹل ٹینکس کمبائنڈ طور پر ہیں سیلپ پروپیلڈ ہوجرز کی ایک سو پچاس سے بھی زیادہ یونٹس انڈین آرمی کے پاس ہیں چینہ اور پاکستان کے پاس آٹھالیس سو سے بھی زیادہ سیلپ پروپیلڈ ہوجرز بتائی جاتی ہیں تاوڈ یعنی فیلڈ ہوجرز کی تیتیس سو سے بھی زیادہ یونٹس انڈین آرمی کے پاس ہیں چینہ اور پاکستان کے پاس چھالیس سو سے بھی زیادہ فیلڈ ہوجرز بتائی جاتی ہیں ملٹیپل روکٹ لانچرز کی گیہرہ سو سے زیادہ یونٹس انڈین آرمی کے پاس ہیں چینہ اور پاکستان کے پاس چھتیس سو سے بھی زیادہ ٹوٹل ملٹیپل روکٹ لانچ سسٹمز کمبائنڈ طور پر ہیں اس کے بعد دیکھیں ہوای پاور کی بیچ کمپیریزن تو اس فیل میں ٹوٹل ملٹری ائرکرافٹس کی پچیس سو سے بھی زیادہ یونٹس انڈین ملٹری آپریٹ کرتی ہے چائنہ اور پاکستان کے پاس فلال قریباً ساڑھے پانچ ہزار سے بھی زیادہ ویبن پرکار کے ٹوٹل ملٹری ائرکرافٹس کمبائنڈ طور پر موجود ہیں ان میں فائٹر انٹرسپٹر جیسے ملٹی رول جیٹس کی چھے سو سے زیادہ یونٹس انڈین ملٹری کے پاس ہیں چائنہ اور پاکستان کے پاس چوبیس سو سے بھی زیادہ ملٹی رول جیٹس موجود ہیں ڈیڈیکیٹڈ گراؤنڈ اٹیکس کے لیے اٹیکر اینڈ بومبر جیٹس کی ایک سو تیس کے قریب یونٹس انڈین ملٹری کے پاس ہیں چائنہ اور پاکستان کی پاس 490 کی قریب ڈیڈیکیٹڈ گراؤنڈ آٹیک ائرکرافٹس ابھیلبل ہیں کومبیٹ یعنی آٹیک ہیلیکاپٹرز کی 1500 سے زیادہ یونٹس انڈیا کے پاس ہیں چائنہ اور پاکستان کی پاس 400 کی قریب آٹیک ہیلیکاپٹرز موجود ہیں ماس دشٹرکشن کی نیوکلئر وارہیٹس کی 164 یونٹس انڈیا کے پاس ہیں چائنہ اور پاکستان کامبائیڈ طور پر 580 نیوکلئر وارہیٹس رکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں نیوال پاور کے بیچ کمپیریزن تو اس فیلڈ میں انڈین ملیٹری کے پاس دو بڑے ائرکرافٹ کیریئرز ہیں چائنہ اور پاکستان میں کیول چائنیز نیوی تین ائرکرافٹس کیریئر وردما سمیہ میں آپریٹ کرتی ہے ہیلیکاپٹر کیریئرز کی کوئی یونٹ انڈین نیوی کے پاس نہیں ہے چائنہ اور پاکستان میں چائنیز نیوی کے پاس تین ڈیڈیکیٹیڈ ہیلیکاپٹر کیریئر شپس موجود ہیں دیشٹروئر شپس کی بارہی یونٹس انڈین نیوی فیلال استعمال کرتی ہے چائنہ اور پاکستان میں کیول چائنیز نیوی کے پاس پچاس وردما سک جہاج موجود ہیں فرگیٹس کی بارہی یونٹس انڈین نیوی کے پاس ہیں چائنہ اور پاکستان دونوں ہی دیشوں کی نیویز کے پاس کمبینڈ طور پر 52 فرگیٹ شپس بتائی جاتے ہیں کرویٹس کی 18 یونٹس انڈین نیوی کے پاس ہیں چائنہ اور پاکستان کے پاس 79 کرویٹس موجود ہیں سمندر کی گپت ہتھیاروں میں سبمرینز کی 18 یونٹس فیلال انڈین نیوی استعمال کرتی ہے چائنہ اور پاکستان دونوں ہی دیشوں کی نیویز کے پاس کمبینڈ طور پر 73 سبمرینز موجود ہیں سو فرینڈز یہ رہا ورطمان سمیہ میں انڈین ملیٹری کی ٹوٹل فائر پاور کا کمپیریزن چائنہ اور پاکستان کی کمبینڈ ملیٹری پاور کے سامنے آگے آپ کس ٹوپک پر جان کری دیکھنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی کافی کمال کی ویڈیوز ہیں اور انڈیا کی آرمی لف ہے اتنی پیاری ان لوگوں نے وہ دی ہے جیسا کہ آپ ایک بہت بڑی مثال دی گئی ہے اتنی کم بجٹ میں ان لوگوں نے اتنا کی ہے کہ اتنی آرمی ان کی اسمان تک پہنچ گئی ہے اگر ان کا بجٹ زیادہ ہو جائے تو اور بھی ان کا جو ہے نا وہ دیکھو باقی جو بھی کنٹریز ہیں پاکستان ہے جو بھی ہے اسلاحہ بارود جو بھی ہے یہ بار سے لیتا ہے چائنہ سے لیتا ہے باقی اس طرح مطلب کرتے ہیں نا اور انڈیا آپ نے سب کچھ خود بنا رہے ہیں اور انڈیا کی آرمی دیکھو چوتھی نمبر پہ ورلڈ میں ہے بہت زبردست بات ہے یہ آگے آنے والی ہے بہت زیادہ بجٹ ٹھیک کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں کیا آئی بات ہے حقیقت ہے یہی بات ہے اور بجٹ کے علاوہ دیکھا پاکستان میں باجوا کی بات کی جائے تو باجوا پورے کروڑوں روپے لے رہے ہیں وہ باہر ملک میں رہ رہے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی ایک سوال بہت ہے اور انڈیا آرمی کا آفیسر وہ ریٹائر ہو کے ایک واج باڑی لگ جاتا ہے تو یہ کھیتی باڑی آم سی زندگی جو ہے نا وہ گزارتا ہے اور اسی لئے دیش ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں جیسے پاکستان بھی ڈاؤن میں جا رہا ہے اور انڈیا دن با دن اوپر ترقی کرتا جا رہا ہے اور بجٹ کے علاوہ بھی ترقی کرتا جا رہا ہے تو یہ ایک ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے اپنی دیش کیلئے ہر ایک چیز تو آپ کا کیا کہنا ہے ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو آج کے لئے اتنے ایک تب تک کیلئے اپنا خیارے کے گاپ موسیقا